اسلام علیکم مجھے میند آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں نحصر اور آپ دیکھیں کریٹیو پی سی بھی تو دوستوں آج ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے تھوڑے دن پہلے ایک بریج موڈ کے اندر ویڈیو بنائی تھی تو اس کی آپ کو پی ڈی ایف شاید آپ کو مل گی ہوگی اگر نہیں ملی تو اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ اس کی پی ڈی ایف فیل ملے گی اور اس ویڈیو کے اندر ہمارا ایک پی ایس ایو جو کریئٹ کیا تھا تو وہ رہ گیا تھا ٹھیک ہے آج اس کا سرکر بنائی ہے اور کمپلیٹ آج اسی کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ پورا گائیڈ کروں گا آپ کو اور اگر کوئی بات اگر رہ جائے تو آپ نیچے مجھے کومنٹ فیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں دوستوں بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم اپنے ڈیزائن کے اندر اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کی ویڈیو کے اندر ہے یہ ہم نے کریئٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی دو تین چیزیں ایڈ کی ہیں لیکن وہ مازلت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گی ٹھیک ہے تو ایک آپ کو کمپلیٹ پامر کے بارے میں بتا رہا ہوں پوری پامر کریئٹ کر کے بتا رہا ہوں اور اگر میں ایک ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا تو وہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ ہمارا ایک ہزار وارڈ کا ٹو ہوم کا ایمپریفیر ہے جو کہ ہم نے کریئٹ کیا تھا اور یہ بریج کے اندر ہے ٹھیک ہے آٹ رانزیسٹر ہیں اس کے اور یہ بریج کے اوپر کام کرتے ہیں اور بہت زبردست ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کو پامر چاہیے اس کے حساب سے تو وہ ہم نے یہ کریئٹ کی ہے اور آپ اور بھی یوز کر سکتے ہو پامر ضرور نہیں ہے کہ آپ نے یہی یوز کرنی ہے لیکن یہ آپ کی فل آٹومیٹک ہے اور پورے اس کے وولٹ امپیر آپ کو ملیں گے کیونکہ ایمپریفیر کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے تو اس لئے آپ نے بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لئے کہ یہی یوز کریں اور پھر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں تو دوستو اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پروٹیکشن کے بارے میں اس کی پروٹیکشن کیا ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے بارے نہیں پتا ہوتا کہ یار پروٹیکشن ہوتی کیا چیز ہے اور کہ یہ کس چیز کے اوپر کام کرتی ہے تو یہ آپ کی سپیکر کے اوٹ پوٹ کے اوپر یوز ہوتی ہے اور آپ کی ہیٹ کے اوپر یہ کام کرتی ہے اور جو سمپل آپ یوز کر لیتے ہو وہ ہوتی آپ کی آور لوڈ کے اوپر اور یہ آپ کی ہیٹ بھی سینس کرے گی اور آپ کی آور لوڈ کو بھی یہ فالٹ اس کا نکالے گی اور ٹرپ کر دے گی تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے جو بھی ڈیووڈ ریزسٹن جو بھی میں اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں وہ میں نیچے آپ کو کومنٹ باکس میں جب اس کی پی ڈیو فیل ملے گی تو اس کو کمپلیٹ آپ کو ملے گی یہاں پر آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو پرو لکھا یہاں پر یہ پروٹیکشن کا جو کام کیا ہوتا ہے میں یہ بتا دیتا آپ کو تو یہاں پر آپ نے ایک وائر لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں وائر سے آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے ایک یوز کر دینا ہے اور دوسری وائر آپ نے لینی ہے تو تاکہ یہ آپ کو سانے سے پتہ چلتا رہا ہے تو اس لیے میں یہاں سے ایس کو ایڈ کر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ سپیکر کا کام ہوتا ہے یہ آپ کا اوٹ پوٹ جو آپ کو سپیکر کو مل رہی ہوتی ہے وہ آپ نے پہلے ادھر لگانی اس پروٹیکشن کے پاس یہ کوئل کو دینی ہے اور یہ کوئل یہ کچھ پرسنٹ جو ہیٹ آور ہو رہی ہوتی اس کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کی جو پاور ہے وہ ہیٹ نہیں ہوتی وہ فالٹ بغیرہ ہونے پر بھی آپ کے ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ خراب ہونے سے پھر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے انپوٹ کرنی ہوتی ہے ایک یہ پلاس ہے اور منس ہے اس کے اندر گراؤنڈ والا کوئی چکر نہیں ہے دوستو یہ منس اور پلاس کیونکہ یہ بریج کے اندر ہے تو اس کی یہ منس پلاس ہی ہوتی ہے تو یہاں پر جو آپ کی منس کام کرتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے گی اور اس کے ساتھ لگ جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایسے اس کی ویرنگ کرنی ہوتی ہے اس کی تار وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو یہ آپ کی پلاس والی جو سیڈ ہے یہ اس پلاس کے اوپر لگ گی اور منس اس منس کے اوپر لگ گی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو سپیکر کی اوٹ پوٹ لینی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے سپیکر کو لگا دینا اگر آپ دو سپیکر لگانا چاہتے ہیں تو آپ دو بھی چلا سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ کیسے لگانے یہاں پر ایک سپیکر آپ نے لیا اور یہ آپ نے دوسرا سپیکر یوز کیا ٹھیک ہے تو یہ سپیکر جو ہوگا آپ کا یہ آپ مان لیا آپ کی منس ہے اور یہ اس کی پلاس ہے تو اس کی جو پلاس ہوگی آپ نے اس کی منس کے ساتھ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی پلاس ہے وہ اس پلاس کے ساتھ آپ نے ٹیچ کرنی ہے تو یہ آپ کے دو سپیکر ایک ہی پامر کے اوپر چلیں گے اور بہت اچھا کام کریں گے کہ آپ کو ابھی سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد دوستوں ہم چلتے ہیں ہماری جو اس کے اندر پری ایمپ کریئٹ کی ہے تو اس کی بہت ہائی ڈی بی ہے اور بہت آپ کو جو پیچھے سے لو آپ کو ڈی بی مل رہی ہوتی ہے آپ کے موبیل کتنی آواز نہیں ہوتی مکسر یا آپ کا پی سی تو اس کو یہ بہت ہائی پامر پل بناتی ہے اور اوٹپوٹ آپ کے امپری فیر تک پہنچاتی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے موبیل کی کمپیوٹر کی کوئی بھی جو بھی آپ جس چیز سے بھی اوٹپوٹ لینا چاہتے ہیں ادھر سے تو وہاں پر ادھر آپ نے اینڈ پوٹ کرنی ہے اور جو اس سے آپ کی ہائی ڈی بی ہو جائے گی تو اوٹپوٹ ہوگی اس کی امپری ایمپری فیر سے جائے گی آپ کے ایمپری فیر کے طرح تو آپ کی یہاں پر ہوگی تو گراؤنڈ دونوں کی سیم ہے ٹھیک ہے جوڑ کے لگا جنی اپنی گراؤنڈ تو یہاں یہ اوٹ یہ اینڈ تو یہ جو اوٹ ہوگی یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ضرور بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کس چیز کے ساتھ جوڑنی اور کس چیز سے آگے آپ نے ایمپری فیر تک لینی ہے تو اگر میں سب کچھ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دوں تو پھر آپ کو دوستوں پوری طرح سے پتا نہیں چلے گا آپ پوری طرح سے یہ سب کچھ مائنڈ میں نہیں رکھ پائیں گے اس لئے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں اور پوری پامر کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کے بعد باہر دوستوں یہاں پر آپ نے سنگل بانہ وولٹ کی اینđ پٹ کرنی ہے اور یہاں پر گراؤنڈ کی آپ نے انڈ کرنی ہے اور آپ نے دو امپیر سے لے کر ایک امپیر سے لے کر تین امپیر تک آپ نے ٹرانسفرمر یوز کرنا ہے بارہ وولٹ کے اندر تو جو مین آپ کی پامر ہوگی یہاں پر آپ نے اس کا گراؤنڈ یوز کرنا مین پامر کی اور یہاں پر آپ تیس وولٹ دونوں وائر کے اندر آپ نے لینے اور اسی کی جو ہوں گی اور تیس بھی کر سکتے ہیں پینتیس چالیس پچاس پچھ مند تک آپ یوز کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے پچیس دس کے جو بریج آپ نے یوز کرنا ہے لیکٹی فیر بریج تو یہ آپ کا پچیس اپیر کا ایک ہونا چاہیے اور ایک ہزار وولٹ کا ہونا چاہیے یہ میں نے ایکس ٹول لکھ دیا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مطلب کہ آپ نے یہاں پر دو یوز کرنا ہے تو کیونکہ یہ ایمپلی فیر آپ کا کافی پامر فل ہے بہت ہائی آپ کے پیچھے سے وولٹ اور وارڈ لے گا تو اس وجہ سے آپ کا جو ڈیوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کافی لوڈ آتا ہے اور وہ ہیٹ کرنے لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے دو لگا دینے اور یہ آپ کے پچاس امپیر بان جائیں گے اگر آپ چینہ وغیرہ کا یوز کرتے ہو تو وہ کم سے کم بھی آپ کو چالیس امپیر تو ملنی چاہیے اور یہاں پر جو ریزیسٹنس کھڑی آپ نے لگانی یوز کرنی ایٹ کے کی اور تین وارڈ آپ نے کم سے کم زیادہ سے زیادہ یوز کرنے اور کم سے کم دو ایک دو ڈیڈ کی آپ نے استعمال کرنے یہاں پر آپ نے مائلر وغیرہ یوز کرنے اور یہاں پی بھی سیم وہی ریزیسٹنس ایڈ کرنے یہاں پر آپ نے امپلی فیر کی پلاس لے رہے نہیں ہے وہ گراؤنڈ ہے یہ مینس ہے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ وولٹس کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ پروٹیکشن کی یہاں پر ایلیڈی ہے اگر دوستوں آپ یہ کہتے ہو کہ یار ہمیں ڈیاگرام بھی دکھایا کرو ہمیں پوری ویڈیو کریٹ کر کے بتایا کرو تو یار اتنا نہ تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ایک یا دو گھنٹے کی ویڈیو آپ بیٹھ کے دیکھیں تو وہ اتنی لمبی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے اس وجہ سے میں یہ ڈیزائن بناتا ہوں اور آپ کو پی ڈی ایف فیل دینے کا وقت آتا ہے تو میں تب بھی آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا ہوں اور جیتنا بھی نو دس منٹ کی ویڈیو جو مقتصر جو آپ کا وقت لے تو وہ ہی میں کرتا ہوں ورنہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ہی بنا دیا کروں گا لیکن آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا آپ کا وقت جو وہ ویسٹ ہوگا تو آپ کو مقتصر جو بھی میں دانا چاہ رہا ہوں وہ ہی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو میں کمپونٹ لگاتا رہوں گا اور ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی میں نے تو چھپی رہنا میں نے تو اپنے کام کرتے رہنا آپ کیا کریں گے صرف دیکھیں گے کہ یہ کون سا کمپونٹ کام پر لگ رہا تو وہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے مین تو یہ مقصد ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بھی بہت سیکیورٹ ہے یہ جو آپ کا سرکٹ ہے بہت سیکیورٹی والا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آور لوڈ کا یا کوئی مسئلہ ایشیو بنتا ہے تو وہ آپ کی پانوار مین خراب نہیں ہوتی اور یہاں پر فیوز لگائیں گے آپ جو وہ خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی تو بہت اچھا کام کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی جو پری ایمپی سی کے ساتھ بنایا میں نے ٹیون کنٹرول بنائی ہے جو کہ اسی ایمپی فیر کے اوپر بہت اچھا ہوگا اور اس کا سوفٹ سٹارٹ میں اس کا کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا لاسٹ جو ہوگی ایک ہی ویڈیو ہوگی تو اس کے اندر میں سب کچھ آپ کو پورا بتا دوں گا تو یہ فی الحال آپ کی مونو کی پوری یہ کمپلیٹ پامر ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ سیم ایسا ایک اور لیں گے یہ چار جو میں نے سرکٹ بنایا ہے ایسے سیم ہوں گے تو آپ کا ایک سٹیریو ایمپلی فیر بن جائے گا تو آپ کو اور کیا چاہیے ہوگا صرف ایک ٹرانس فارمر چاہیے اور آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا مین سب کچھ اسی کے اندر ہے لائک ضرور کریں ٹھیک ہے ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں اور ہو سکے تو سبسکرائب ضرور کریں تو اس ویڈیو کے ساتھ ناصر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ